بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و آپ کو خشام دیت کہتے ہیں اس وقت موجود ہیں یونین کانسل بگنوتر کے علاقہ بندی میرا تھاتی چترنات میں اور یہاں پر آج آجی اقبال صاحب کے صاحب زادے کی شادی ہو رہی ہے اور اس شادی میں سارا دیسی نظام ہے دیسی روائتی کھانا ہے جو اٹھارہ سو پچاس یا ساٹھ میں ہمارے علاقوں میں ہوتا تھا یہ دیکھ لیں آپ دیگے ہیں یہ دیگے پکالی گئی ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سفید چاول اور گو گوشت سے لوٹر کہتے ہیں ہماری اس زبان میں اور دیسی طریقے سے روایتی طریقے سے پھر ساتھ میں رکھیں میں پھر کابرمنٹ سے کہوں گا تو آپ کو دکھائیں اور یہ بلکل دیسی روایتی جو اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو ستر انیس سو کے عوائل کی جو ایک روایت تھی ہماری وہ روایت آج انہوں نے آجی اقبال صاحب نے یاد تازہ کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس لکھ بلک سفید چاول اور گوشت سے نتفندوز اور یہ سردار سجاد صاحب کیا کہیں گے جیسے یہ بہت شاندار قسم کا کھانا ہے جی ان کا بڑا اچھا وہ ہی تمام لوگ پر بڑے عرصے بعد بڑے زمانے بعد یہ روایت قائم ہوئی ہے اسی روایت پر چلنا چاہیے تمام لوگوں کو کچھ لوگوں سے اور بھی بات کریں گے دیکھنے جی بلکل روایتی کھانا ہے دیسی کھانا ہے دیکھنے کیا کہیں گے جیس کھانے کے حوالے سے ناظرین یہ دیکھنے آپ ہر جگہ اسی کھانے کو سرب کیا جا رہا ہے سنگل ڈیش ہے سنگل ڈیش ہے پاکستان کے موجودہ علاہات کے مطابق بھی ہماری مذہبی روایات کے مطابق بھی اور یہاں کے اس علاقے کی روایات کے مطابق بھی انیس سو کے عوائل میں یہ روایت یہاں پر شروعی بلکہ اٹھانہ سو پچاس میں اور آج تک کسی نہ کسی طرح یہ زندہ ہے اور آجی صاحب نے اس روایت کو اس علاقے میں جو مطروق ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی جس کو دوبارہ زندہ کیا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں بلکل ایک نیا ایک یہ دیکھ لیں یہ باگو بلی رومان صاحب اور یہ بلکل انہوں نے جناب بلکل دیسی طریقے سے یہ ساری چیز کو شروع کیا ہے ہر جگہ سنگل ڈش ہے بلا تفریق امیر غریب سب کیلئے ایک ہی ڈش ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک ہی کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سے پہلی یہ ہوتا تھا کہ دیسی عدی علاقوں میں چارپائیوں کا استعمال کیا جاتا تھا چارپائیوں پر بٹھا کر لوگوں کو کھانا کلایا جاتا تھا لیکن یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہیں اتنے بڑے دو تین یونین کونسل مدعو ہیں تو چارپائیاں کم پڑ جاتی اس دیازی صاحب نے یہاں پر کرشیوں کا استعمال کیا لوگوں کی ایک بڑی تعداد اور بلا تفریق ہمیر غریب چھوٹا بڑا صاحب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھانا کلایا جا رہا ہے یہاں پر صدار شجا صاحب ہیں شجا صاحب کیا کہیں گے جلیے جو روایت متروک ہو چکی تھی آپ دوبارہ زندہ ہوئی آجی صاحب نے کیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دوبارہ زندہ ہوئی آجی صاحب نے کیا کہیں گے یہ ناظرین صاحب نے بڑے سینئر جنرلیسٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس روایت کا شریع ہونا ایک اچھی بات ہے میرے ساتھ ہیں مراکہ مرمین آپ کو دکھا رہا ہے ایک شادی کا بلکل دیسی مول روایتی مول یہی مول یہی روایت یہی ہماری ایک تریڈیشن ہے یہی ہماری ثقافت ہے اور آج بانڈی میرات چترنات تھاتی چترنات میں یہ روایت دوبارہ زندہ ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ آجی اقبال صاحب جو طویل عرصہ سعودی عرب رہے ہیں ان کو جاتا ہے آئیں جی میرے یہاں پر آپ ناظرین اسی پنڈال سے ہم باہر میں کہتا ہے جہاں پر مہمان بیٹھ ہوئے مہمانوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ آپ دیکھ لیں بڑی تعداد میں لوگ بھی وجود ہیں آئیں جی میرے ساتھ ہیں یہ آپ دیکھ لیں لوگ آ رہے ہیں بھول دراز سے دیکھ لیں جی آپ یہاں پر یہ دولہ ہے ناظرین دولے سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے یہ جماعت اسلامی کے امیر ہے عبدالرزاق عباسی صاحب سے کہتے ہیں عباسی صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو روایت شروع ہوئی ہے آپ کے علاقے میں عاجی صاحب نے بڑا دیسی قسم کا کھانے سے لوگوں کی توازہ کی ہے وہی دیسی روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تو میں جتنے بھی میں مان آئے ساڑے پورے ڈسٹرک اپٹر بات تو ڈسٹرک اریپور تو ساڑے چاروں تو میں انہیں خوش حمدید آخر دن یہ گرہ گیا تو اور ساڑے عاجی اکبال صاحب نے آج بیٹے نہیں شادییا اور ماشاء اللہ انہاں اپنے بزرگاں نہیں روایت زندہ کی تھی ساڑے علاقے بھی روایت انہیں سی کہ سفید چاول اور منینا گوشت اور پھر چار چھے چھے بٹھائی تو انہیں کٹھا کھلانا آج جلالہ نے شکرا ساڑے بزرگاں نہیں روایت زندہ کی تھی اور ایک بہت اچھا کھانا بھی ہونا بہت ٹیسٹی بھی کھانا بھی ہونا اور کھلانا بھی بہت آسان ہونا اس سادگی کی تمہارا ہی نہ زندہ کی تر میں سمینہ ہے کہ بہت خوش آئند گالی اور انشاءاللہ ہونڈ سارے لوگ جنہیں سیزنہ رکھ سنے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر پھر ناظرین یہ عبدالرزاق عباسی صاحب تھے ہمارے ساتھ زیرہ ناظم صاحبت زیرہ ناظم صلاح صحیح صاحب ہے جو یہاں کے میزوان ہیں کیا کہیں گے صلاح صاحب ایک تجھے آپ سب کو شکریہ کہ آپ ہماری سادہ اور پروکار اور روایتی شادیتیں اور دعوت پر آپ سب لوگ یہاں پر آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شادیاں ہماری روایات کی امین ہیں اور وہ باہر کے جو لوگ ہیں جو ایپٹ آباد شہر سے یا دیگر علاقوں سے آتے ہیں وہ ہمیں فرمائشی طور پر یہ ہماری روایتی شادی کو اور کھانے کو پسند کر دیں اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اگر اتنے دور جائیں گے تو آپ کا روایتی کھانا پسند کریں تو ہم نے ان کی شادیتان سمجھتے کہ اپنے روایتی کھانا جو ہے وہ ان کو پیش کریں جیپرگو ناظرین صلیح صاحب اور اتفاق سے خوشکسوٹی سے ہمارے پیشے سے منسلک بڑے سینئر جنرلیسٹ ممبر انسان آباد پریس کلاب کے راجع شاہد صاحب راجع صاحب کیا کہیں گی کہ آج بھی یہ جو دیسی شادی کا ایک محول ہے اس محول کے حوالے سے یہ بہت ہی پشائن ہے کہ کمسکر مام آم اپنی دوبارہ اس روائن کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو بہت پسند ہے جسے سردار صحیح قدر صاحب نے فرمایا تو بڑی پششی ہے کہ آج ہے ایک تو تقریباً ہر گھاؤں سے لوگ یہاں موجود ہیں اور ان سے مل کے بڑا اچھا لگ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے تو انہوں نے اچھا لگ رہے ہیں چلے راجع صاحب بڑی نوازش بہت شدریہ ناظرین آپ دیکھ لیں مختلف علاقوں سے مختلف جو ہمارے کیاں کی یونین کمسل ان سے سردار صاحب شیخ حتیق صاحب جی ایدھر ایدھر انہوں نے انگل کرنے شیخ صاحب پہلے تو اکباد صاحب کا شکریہ جی انہوں نے ہمیں انوائز کیا پسکالی میرا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب میں ہم اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں آپ کی ادھر صحبات کے ہیں تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ مارا ابرباد کی یہ صحبات ہے سفید چاوز اور سالن اور روکر گوش یہ ہم سپیشلی میں ادھر سے آئے ہوں ابرباد سے آئے ہوں یہ کھانا کھانے کے لئے اور آگے بھی ہم پنجابے بھی اسے لوگوں کے وقت تک یہ کنوے کرتے ہیں کہ مارا یہ کھانا آئیں کبھی دعوت دیں گے انشاءاللہ وہ ہی آئیں اس کھانے کو انجوئے کریں جی بلکل لازمی ہے سالار شانواز صاحب نے سالن کی پوری کابینہ ہے انجمن تاجران افتباد کے صدر ہیں بڑے معروف شخصیت ہیں ان کی پوری کابینٹ ہے سالار صاحب دیسی شادی کا دیسی کھانا دیسی مول سفید چاول گوش اور کیا کہیں گے یہ روایت پورے گلیات میں دوبارہ ایک سریع ہوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتحار بھئی آپ سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سردار اقبال صاحب جن کے بیٹوں کی شادی میں آٹھ آٹھ سنگیشن کی طرف سے مبر اقبال پیش کرتا ہوں اور بلک خصوص آج جو یہ پرانی روایت ہماری قائم ہوئی ہے گلیات کے اندر اور شترناک کے بیسی میں میں اقبال صاحب کو مبر اقبال پیش کرتا ہوں کہ آج پرانی جو ہمارے دادا پر دادا ہمارے چاچے جو علاقوں میں اور سارے جتنے بھی لوگ تھے کٹھے بیٹھ کے کھاتے الحمدللہ یہ روایت جو ہے دوبارہ سے شروع ہونی چاہیے اس میں محفتے بھی بڑھتی ہیں اور سارے بھائی بھی کٹھے ہوتے ہیں اور آج الحمدللہ پورے گلیات کے مززین اور ابتباد کی تمام تاجر برادری اور ابتباد کے مززین بھی یہاں پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ گلیات کے لوگ اور شروان کے لوگ اور جو ہمارے اویلیاں کے لوگ ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے سجاد جدون سجاد جنرل سیکٹری ہے جنرل تاجران کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اکباد صاحب کے انتائی مشکور ہیں جنہیں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دیا اور یہاں پہ آکے سیز کا دیکھا ہے اس طرح سادہ اور پروکار جو انہوں نے یہاں پہ تقریب رکھی ہے اس پہ ہم ان کے تحدث سے مشکور ہیں اور یقین جانے کے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے کوئی ایونٹ کو ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور جب مجھے پتہ چلے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں یقین جانے یہاں پہ سفید چاول اور اس طرح گوشت ہے تو یقین جانے میں خود اس حوالے سے میں نے کہا چاہے دور ہے جو بھی ہے آنا ضرور چاہیے تو میں اس کیونکہ ہمارے وہ تاجر بھائی بھی ہیں آرٹ ریڈ فرڈیشن افدباد کی طرف سے میں آجی اکبال صاحب کو اور ان کے ساتھ جتے ہیں ان کے دوست اباب ہیں اسم کو ہم مبارک بار دیتے ہیں ان کی بیٹوں کی شادی پر اور ہم اس حوالے سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اور عزیز جس طرح انہوں نے ایک بہت اچھا محول یہاں پہ بنایا ہویا ہے انشاءاللہ آگے بھی جو لوگ ہیں جو اپنی خصوصاً ایک دیسی جو کلچر ہے اس کو انشاءاللہ پرموٹ کریں گے بہت بہت شکریہ صدار محمان صاحب سے کی انفرمیشن نجمہ نے تاجنا نے افتباد کیا کہی جی الحمدللہ آج پہلے تو اکبال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں مدلو کیا ٹریڈرز کمیونٹی افتباد کی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے جتنے چرے ہیں ان سے ہم سارے مانوس ہیں آپس میں تو الحمدللہ یہ یہ تریڈیشنل ڈیش ہے یہ روایتی ڈیش ہے سفید چاوال اور اوپر گوشت شوربہ تو یہ یہ مطروق ہوتی جا رہی ہے یہ روایات جو ہے اس کا کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو اکبال صاحب کو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ایک تو انہوں نے ایک وسیع دعوت کا اتمام کیا اور ہر بندہ ہمیں نظر آ رہے دوسرا انہوں نے اس روایت کو زندہ کیا جو آستہ آستہ مطروق ہوتی جا رہی ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا برمیر ساتھ آئے ہیں پندال میں ہم چلتے ہیں یہ پندال کے پھر صورتحال لوگ کھا رہے ہیں دس ہی طریقے سے دس ہی سنگل ڈیش ہے اور یہ دلعہ ہے ابراہیم صاحب آپ کو مبارک کیا آپ نے ایک نئی روایت کو آج شروع کیا کیا کہیں گے ساری شروع تحال پر آپ کو یہ خوشی کا دین ہے لیکن روایت آپ نے دوبراہ شروع کیا ناظرین یہ دلعہ ہے آپ دیکھ ستے ہیں ہمارا کمرمین آپ کو دکھا سکتا ہے تمام لوگ سفید چاول سنگل ڈیش کے ساتھ جوہے وہ کیوں کر رہے ہیں یہ بڑا زورت کے سنکا دیکھ لیں تو ہم نے ناظرین مناسب سمجھا کہ آپ کو اس دیسوی شادی کی یہ جو ایک سپیشل آج دعوت تھی اس سے ہم آپ کو وہ کرکتر آئیں آپ دیکھیں دیکھ لیں بلکم بیسی طریقے سے سنگل ڈیش ہے صفید چاول لوگتر ان کو ساتھ گوشح لوگتر کہتے ہیں اور بلکم بلکم بالٹیوں کے ذریحے دیکھیں بڑاAccent بالٹی کے ذریحے лесوی جلو ہے تکسیم کیا جاتا ہے روایتی طریقے سے یہ دیکھیں THAL ہیں چاولوں کے صفید چاولوں کے بڑے بڑے THAL ہر ٹیبل کو اس پاس لوگ آ کر کو کرتے ہیں پہلے چار پائیوں اتی تھی لیکن چار پائیوں یہاں پر لوگ زیادہ ہیں چار پائیوں کو تعداد شاید کم پڑھ جاتی اس لیے انہوں نے کرسیوں کا تمام کیا ہے لیکن یہ شادی یہ چیز جو ہے یہ ہماری روایت ہے اور اس روایت کو زندہ کرنا یقینی طور پر یہ ایک بڑی بات ہے اس طرح کی پورے ہماری علاقہ یہ روایت زندہ ہونی چاہیے پورے گلیات میں سنگل دیش تلکل پہ ہمارے کانون کے مطابق شریعت کے مطابق ساری حضور ہیں یہ دیکھ لیں یہ سالنی اس طرح تقسیم کرتے ہیں اس بالٹی میں تو یہ زبردست قسم کا شادی کیا اعتمام کیا گیا ہے ایک دیسی دعوت تھی ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آپ کو اس سے آپ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے علاقوں میں ان روایات کو ایک دعویت پھر زندہ کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب مجھے خاتی چھتر نافت سے اجازت میں اللہ حافظ